جی تو فضل الرحمن صاحب زرداری صاحب سے بھی مل رہے ہیں ادھر بھی مل رہے ہیں سلیم مانڈی والا صاحب کا نام غالبا زرداری صاحب آگے لے کر آ رہے ہیں بطور چیئرمن سینٹ اب چیئرمن اگر اچھا وہاں سے کاکڑ جو ہیں انوارلو کاکڑ وہ جو ہیں کہہ رہے ہیں کہ میں نے چیئرمن سینٹ ہمیں ہونا چاہیے بلوچستان سے اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ نہیں ہم تو سلیم مانڈی والا کوئی لائیں گے اور عمران خان اس وقت خاموش ہے اس پہ کہ عمران خان کیا سلیم مانڈی والا کے اوپر مانتے ہیں یا بلوچستان کے اوپر مانتے ہیں اور اگر وہ نہیں مانتے تو پھر مسلم لیگ نون آ جائے گی ہمیں بتا چکے ہیں کہ میری کے انصاف کے اتحاد ضروری ہے دیکھیں نا اس وقت تو مسلم لیگ نواز کے جو لوگ ہیں مسلم لیگ نواز کے تو ووٹ پورے ہو جائیں گے اگر یہ صورتحال رہی وہ ایمکی ایم بھی ان کے ساتھ جا سکتی ایمکی ایم پوزیشن لے چکی ہے کراچی میں مشاید حسین صاحب غالباً ایمکی ایم سے رابطہ کر رہے ہیں تو ایمکی ایم پوزیشن لے چکی ہے کراچی میں اور کراچی میں جو پوزیشن تھی اس کی وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاص تھی پانچ ان کے ووٹس ہیں تو بات ہی ہے کہ اب اس صورتحال میں اگر اچھا عمران خان بات ہی نہیں کر رہے چیئرمن سینٹ کی اگر آپ نوٹ کریں تو عمران خان نے بالکل بات ہی نہیں کی تو پیپی میں پورس ٹریڈنگ کے معلوم پر بار کر رہے ہیں اور ہاؤس ٹریڈنگ پکڑی نہیں جائے گی لیکن ان کے دو وزراء ہیں باقی لوگ ہیں ان کو نکال دیں گے پارٹی سے تو کیا اصلا تو بات یہ ہے کہ کیا ان کو جس نے رشوت دی اور جس نے رشوت لی کیا اس نے کوئی ثبوت چھوڑا ہوگا ان حالات میں نہیں تو باہر کے ملکوں میں پیومنٹس ہوئی ہیں کسی کو کسی کو کہیں پہ ہوئی ہے کہیں پہ ہوئی ہے اور وہ کوئی ثبوت چھوڑا ہوگی ہے کہ ان کو الیکشن کمیشن نے بلائیا تو کیسے وہ مطلب ہے کہ وہ کوئی رشید دے کے تو رشوت نہیں لی جاتی نے اس ملکم نے نے کہا یا فلانے میرے پوتے کو فلانے ملک کے اندر جو میں پیسہ دے دو وہاں پیسہ مل گیا باہر کی کرنسی میں وہ پاکستان میں دالوٹی کھانے بیٹھے ہوئے تو یہاں تو اس کو وہ تو بالکلی فضول تھی بات ہے جو ایک ایک عرب روپے لے گھوم رہے ہیں یہاں پہ لیکن وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں کہ عرب اور ایک ایک ویلین روپیز کے فورن کرنسی کے اندر جو ہے وہ گاڑی کے اندر نوٹس باقاعدہ بڑی وینس کے اندر وہ رکھی گھوم بھی رہے ہیں تو کھلے عام ہو رہے ہیں کھلے عام اور اس میں میں تو بنی کہہ رہا